ہائے گائز می نیم ازی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ورڈ سائٹ کے اندر کسی بھی تھرڈ پرسن کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سائٹ کے اندر کسی بھی پرسن کو اکسیس دینا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اکسیس بلکل لیمٹیڈ ہو تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو یوزر ایڈ کر سکتے ہیں ایزے ایڈمن ایڈ کر سکتے ہیں ایزے ایسیو ایڈیٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کوئی بھی تھرڈ پرسن ایڈ کرنا یا اس کو ریموو کرنا ہم سیکھیں گے آج کی ویڈیو کے اندر تو چلیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب جی تو گائز ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین پہ اور ہم نے اوپن کر لیا ہے اپنی سائٹ کا ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد ہم کلک کریں گے یوزر پہ اور آل یوزر کو کر لیں گے اوپن جو ٹیب ہمارے سامنے اوپن ہوگی اس میں جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم ایڈ اینڈ ریموو دونوں آپ سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم کسی بھی پرسن کو اگر اپنے ورڈ پرس سائٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیو نیو یوزر پہ کلک کریں گے اور ہم آپ کے سامنے یہ ٹیب ہوگی جس میں آپ سب سے پہلے اس کا رول یا پوزیشن سیلیکٹ کریں گے کہ آپ اس کو کیا پوزیشن دینا چاہتے ہیں کتنا اس کو آپ اکسیس دینا چاہتے ہیں وہ آپ سیلیکشن کرنے کے بعد ہم باقی کا اس کا سیمبل سا پرفارمہ ہے وہ فل کریں گے اس کو فل کرنے کے بعد سیو کر دیں گے اس طرح سے ہم ایک نئے پرسن کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ڈلیٹ کرنے کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ڈیفرنٹ یوزرز اس سائٹ کے جو ہے وہ ایڈ ہیں لیکن جو یوزرز آرٹیکل رائٹ نہیں کر رہے تو آج ہم کچھ یوزرز کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈلیٹ پر کلک کریں گے اور کنفرم ڈلیٹ پر کلک کر دیں گے تو اس طرح سے اس طرح سے آپ کا یوزر جوتا ہے وہ سائٹ سے ریموو ہو جائے گا لیکن یہ ایک ایسا یوزر تھا جس کا کوئی بھی آرٹیکل نہیں تھا تو ابھی ہم ایک ایسے یوزر کو ٹرائے کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سائٹ کا یوزر بھی ریموو ہو لیکن اس کا پوسٹ کیا ہوا آرٹیکل اس کا جتنا بھی اس نے سائٹ پر ورک کیا وہ ہمارا سیو رہے یوزر تو ریموو ہو جائے تو اس کو کیسے کرنا ہے آپ جب ڈلیٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو اٹریبیوٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو باقی جو یوزر اویلبل ہیں آپ اس میں سے کس یوزر کے ساتھ اس ڈیٹا کو سیو رکھنا چاہتے ہیں اٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈلیٹ کر دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارا یوزر تو ریموو ہو جائے گا سائٹ سے لیکن اس نے سائٹ پر جتنا بھی کام کی ہوگا وہ ہمارا سیو رہے گا جیسے کہ ابھی ہم ایک اور یوزر کو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بھی ہم اٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن ایڈمن کے ساتھ اس کا جتنا بھی ورک ہوگا وہ ایڈمن کے ساتھ سیو ہو جائے گا ایڈمن کے نام سے وہ آپ کی سائٹ پر سیو ہو جائے گا آپ کا یوزر ریموو ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی سائٹ کے یوزر کو ایڈ اور ریموو کی سرہ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تینکیو